سلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل تو کیسے ہی سب آپ لوگ انشاءاللہ اچھے سے مزے میں اور ہیپی شیپی ہوں گے تو آج میں آئی ہوں خرفکان میں اور یہ آپ جو دیکھ رہے ہو نا یہ خرفکان کا سب سے بڑا لباندانی ہے اور اس میں بخور بھی لگایا جاتا ہے تو جیسے کہ ابھی دیکھا جائے تو خرفکان میں ایسی نئی نئی ٹورس سپورٹ اوپن ہوا ہے کہ لوگ کافی لوگ یہاں پر آتے ہیں دیکھنے کے لیے اور ابھی جسٹ نیا ایک جگہ اوپن ہوئی ہے جس کا نام ہے السحب ریسٹ ہاؤز اور یہ بلکل یو ایف او کی طرح بنایا گیا ہے بلکل اس کی ہی طرقے کا دکھتا ہے یہ تو جیسے ابھی آپ یہ پہاڑ کے اوپر دیکھ رہے ہو نا وہاں پر بنا ہوا ہے بہت ہی اوچھا ہے یہ تو بس ابھی ہاں وہاں پہنچیں گے اور یہ بہت ہی بہترین جگہ ہے اور یہ بلکل ایدر اضحا کے ایک دن پہلے ہی اوپن ہوئی ہے تو اگر آپ لوگ اگر آنا چاہتے ہو تو میں اس کا لوکیشن ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی تاکہ آپ بہ آسانی سے یہاں پہنچ جائے تو ابھی جیسے کہ ابھی ہم پہنچ گئے ہیں وہ جگہ پر تو یہ انٹری ہے جانے کی تو پہلا تو آپ کو اس طریقے کا بڑا خوبصورت انڈر پاس ملے گا اور یہاں پہ سیکورٹی گارڈ بھی کھڑے ہوئے ہیں کیونکہ ابھی کام پوری طریقے سے ختم نہیں ہوا ہے تو اسی لیے بس ہم اسے جیسے ہی پار کریں گے تو ایک سامنے آپ کو ایک بورٹ دیکھے گا جہاں پر یہاں کے جو شیخ ہیں وہ آئے تھے اور اس جگہ کا اوپننگ کیے تھے تو اس کا نام رکھا گیا ہے السہب ریسٹ ہاؤس تو یہاں کے راستے ہیں دو جانے کے اور ایک آنے کے اور یہاں کے راستے تھوڑے ٹیڑے میڑے ہیں تو اسی لیے سنبھال کے جائے گا تو جیسے ہی ہم آئیں گے تو یہ آپ کو ٹکٹ گھر کا سپورٹ ملے گا یہاں پر آپ کو پیمنٹ کرنی پڑے گی پہلا نہیں کرنی ہے پیمنٹ ابھی تو صرف ہم ٹکٹ نکالیں گے کیونکہ یہاں پر ایک گھنٹے کا دس درم ہوتا ہے تو اسی لیے بس ابھی ہم ٹکٹ نکالیں گے اور پھر ہم اوپر کی طرف جائیں گے تو جتنا اگر آپ اپنا ٹیم سپینٹ کرو گے تو اتنے حساب سے آپ کو پھر آتے وقت پھر آپ کو یہ پیمنٹ کرنا پڑے گا تو یہ ایس طرح کا کارڈ ہے اور یہ کارڈ آپ بلکل مت گھمانا تو اس کا بھی ایک فائن ہوتا ہے تو بس یہ کارڈ آپ لیں اور رکھ دیں اور پھر اس کے بعد جب آپ ختم کریں تو پھر آتے وقت پھر اس کا پیمنٹ اس ٹیم کے حساب سے آپ کو پیمنٹ کرنا پڑے گا تو جیسے جیسے آپ اوپر کی طرف بڑھتے جاؤ گے تو سب سے پہلا آپ کو بس کا سٹوپ ملے گا اور یہاں پر آپ کو کافی بسز کھڑیویں ملیں گی تو یہاں پر بس کھڑی اس لیے آپ کو ملیں گی جیسے کہ ویکنڈ پہ بہت رش ہو جاتا ہے تو اوپر کی جو پارکنگ ہے وہ پھر لوگ پہ پارکنگ کر دیتے ہیں تو اس لیے یہاں پر بس کا انتظام بھی کیا گیا ہے کہ اگر آپ اوپر کا پارکنگ پہ نہ کرتے ہوئے تو آپ اپنی یہاں پر گاڑی پاک کریں اور بس کے ذریعے آپ اوپر کی طرف جائیں ابھی یہ مجھے بلکل پکا پتا نہیں ہے میں نے لوگوں سے سنی ہوئی ہوں کہ یہ اس طریقے کا نظام کیا گیا ہے پھر اس کے بعد آپ جیسے ہی جیسے آپ اوپر کی طرف اور بڑھتے جاؤ گے تو سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو ایسا ملتے جائے گا جیسے کہ فرس سٹیپ سیکنڈ سٹیپ تھرڈ سٹیپ ایسا آپ کو ملتے جائے گا تو جیسے کہ یہ فرس سٹیپ آپ کو دکھ رہا ہے یہ تو یہاں پر بہت بڑا میدان آپ کو ملے گا تو ابھی فی الحال تو کام یہاں پر چالو ہے تو یہاں پر گارڈن بنایا جائے گا بہت خوبصورت جگہ یہاں بنائی جائیں گی تاکہ آپ یہاں پر کیمپن بھی کر سکتے ہو آپ یہاں پر سٹی بھی کر سکتے ہو جیسے کہ ہم جبل جیس میں کرتے تھے تو یہاں پر بھی آپ کو وہی سب کچھ ملے گا تو جیسے جیسے ہم لوگ اوپر کی طرف جا رہے ہیں ابھی فی الحال ہم لوگوں کو تو کچھ رش نہیں ملا کچھ گاڑییں نظر نہیں آ رہی ہیں ہم لوگوں کو تو ابھی ہم لوگ پہنچ گئے ہیں سیکنڈ سٹیپ کی طرف اور یہ ہے ہم لوگ کا سیکنڈ سٹاپ اور یہاں پر بھی فی الحال ابھی کچھ نہیں بنائے ہیں لیکن کام چالو ہے کیونکہ ہم لوگ بڑی بڑی گاڑیاں بھی دیکھ رہے ہیں تو یہ جب بن کے تیار ہوگا تو یہ بہت ہی خوبصورت نظر آئے گئی ہے تو اسی لیے زور و شور سے ابھی بھی کام چالو ہے تو ابھی جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں صرف آسمانی آسمان نظر آ رہا ہے کیونکہ ابھی ہم لوگ بہت انچائی کے اوپر آ گئے ہیں اور بہت ہی اچھا لگ رہا ہے اور تھنڈی کے موسم میں تو بہت مزہ آئے گا کیونکہ ابھی فی الحال تو گرمی ہے اور ابھی ہم لوگ پہنچ گئے ہیں سٹیپ تھری میں اور یہاں پر بھی فی الحال کام زور و شور سے چالو ہے لائٹنگ وغیرہ کا بھی کام چالو ہے ابھی ہم لوگ تقریباً پہنچ ہی گئے ہیں تو لاسٹ سٹیپ ہوگا یہ فورد سٹیپ اور بس اس کے بعد میں آپ اس سپورٹ پر پہنچ جائیں گے جہاں ہمیں آنا تھا تو یہاں پر آپ کو فی الحال اتنی بڑی پارکنگ ملیں گی یہاں پر پارکنگ زیادہ نہیں ہے بہت ہی کم پارکنگ ہے اسی لیے ویکنڈ کے ٹیم پہ یہاں پر پے پارکنگ کر دیتے ہیں تو ابھی فی الحال تو پے پارکنگ نہیں ہے کیونکہ ہم لوگ نارمل ڈے میں آئے ہیں تو سب سے پہلے ہم کریں گے پارکنگ تو جسے آپ سامنے کی طرف دیکھ رہے ہوں یہ ہے وہ ال سہب ریسٹ ہاؤس جو بہت ہی خوبصورت بنایا گیا ہے تو بس جلدی جلدی گاڑی کو کرتے ہیں پارک اور چلتے ہیں اندر کی طرف تو یہ وہ راستہ ہے دیڑا پیڑا جسے ہم گزرتے ہوئے اوپر کی طرف پہنچے ہیں اور دروازے کی انٹری پر ہی یہ بہت ہی خوبصورت لکھاوٹ سے لکھا گیا ہے شیخ کا نام اور اس جگہ کا نام اور یہ کپ کھلا ہے اور انگلیش میں بھی اور آربیق میں بھی تو چلیے چلتے ہیں اندر کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ کیسا بنایا گیا ہے اندر سے تو جیسے ہی میں اندر گئی تو مجھے سب سے پہلے رائٹ ہینڈ میں مجھے یہ دو لیفٹ ملا اور یہ سامنے بہت ہی بڑا کیفے بنایا گیا ہے اور یہ لیفٹ ہے دو تو چلیے چلتے ہیں لیفٹس کے تھروں نیچے کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ نیچے پہلے کیا بنایا گیا ہے اور اس کے بعد میں میں آپ کو کیفے بھی بتاؤں گی اور بہار کے نظارے بھی بتاؤں گی تو چلیے پھر چلتے ہیں لیفٹ میں تو جیسے ہی ہم انٹری کیے تو یہاں پر بھی کچھ لوگ کام کر رہے تھے آخری ٹیچ اپ کے اوپر کام کیا جا رہا تھا تو یہاں پر کچھ آفیسز مجھے دیکھی یہاں پر اور یہاں پر واش روم بھی ہے جو دو واش روم ہیں ایک لیڈیس لوگ کا ایک آدمی لوگوں کا یہاں پر واش روم بھی ہے اور بہت خوبصورت واش روم ہے لیکن میں اندر کا نہیں دکھا پائے کیونکہ کاف یہاں پر دو تین عورتیں اندر تھی تو اس لیے میں نہیں نکال پائے لیکن واش روم بہت خوبصورت تھا اور لیفٹ کے لیفٹ سائٹ پہ بہت خوبصورت طریقے سے یہ دروازہ اس طریقے کا انٹری بنائی گئی ہے تو جیسے ہی آپ اندر داخل ہوں گے تو یہاں پر بھی ایک چھوٹا سی آفیس ہے اور نماز پڑھنے کا روم بھی ہے آدمی لوگوں کا ہے یہ نماز پڑھنے کا اور عورتیں لوگوں کا اندر کی طرف ہے اور بہت ہی ماشاءاللہ خوبصورت ہے نماز کا کیونکہ ویسے بھی ابھی نماز کا ٹائم بھی ہو گیا تھا کیونکہ ہم لوگ اثر میں آئے تھے یہاں پر تو اسی لئے پہلے ہم لوگ نماز پڑھیں گے اور اس کے بعد میں پھر میں آپ کو باقی کی جگہ بھی دکھاؤں گی تو یہ ہے نماز کا روم اور ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت طریقے سے بنایا گیا ہے بہت ہی چھوٹا ہے لیکن بہت ہی خوبصورت ہے اور بہت ہی اچھی بات ہے کہ آپ کی مغرب میں آؤ یا آپ عشاء میں آؤ تو آپ آرام سے یہاں پر بیٹھ کے نماز بھی پڑھ سکتے ہیں اور یہاں پر کرسی وغیرہ بھی دی گئی ہے کہ اگر آپ نیچے نہیں بیٹھ سکتے تو آپ کرسی پہ بھی آپ آرام سے پڑھ سکتے ہو اور ٹھنڈا ہے ماشاءاللہ ایر کنڈیشن بھی ہے آپ کو گرم بھی نہیں ہوگا تو بہت ہی خوبصورت طریقے سے یہ بھی بنایا گیا ہے مجھے تو بہت اچھا لگا سب سے بیسٹ کہ یہاں پر نماز کا روم بنایا گیا ہے تاکہ آپ آرام سے ٹینشن فری ہو کہ آپ اپنا انجوائی بھی کرسکتے ہیں اور نماز کے وقت آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہو تو الحمدللہ ہم نے نماز ادا کر لی ہے تو یہ سیڑیاں ہیں جو اوپر کی طرف جائے گی تو آپ کو سیڑیوں سے جانا ہے تو سیڑیوں سے ذریعے تو جیسے ہی آپ سیڑیوں سے اوپر کی طرف آوگے تو آپ کو اتنا بڑا ریسٹورنٹ ملے گا اس کا نام ہے فن ریسٹورنٹ جو بہت اچھا لیکن تھوڑا مہنگا ہے لیکن میں نے سنیوں کہ اس کے کھانے وغیرہ بہت ہی ٹیسٹی ہے اور لوگ کافی یہاں پر آکے انجوائے کرتے ہیں سب سے مین بات یہ ہے کہ کھانا تو ہوتا ہی ہے لیکن نظار یہاں کے بڑے خوبصورت نظر آتے ہیں جیسے کہ آپ وہاں پر کورسی ٹیبل پہ بیٹھ کے آپ پورا خورفکان دیکھ سکتے ہو تو اسی لیے یہ یہاں پر اتنا بڑا ریسٹورنٹ بھی بنایا گیا ہے اور اگر آپ اندر نہیں بیٹھ سکتے تو آپ باہر بھی بیٹھ سکتے ہو تو دیکھ آپ کو یہ پورا خورفکان آپ کو یہاں سے اوپر کی طرف سے دیکھے گا جو بہت خوبصورت لگ رہا ہے ماشاء اللہ تو ہم ابھی باہر کی طرف میں بھی جا کے دیکھیں گے ابھی فیلحال تو ایک دم دھون چھائی ہوئی ہے کیونکہ تھوڑی گرمی ہے یہاں پر لیکن تھنڈی میں بہت اچھا لگے گا تو ابھی ہم لوگ آئے ہیں باہر کی طرف تو یہاں پر بھی کانچے وغیرہ لگی ہوئے تاکہ کچھ حادثہ نہ ہو تو بس یہاں پر ابھی لوگ بھی نظر آ رہے ہیں ماشاء اللہ سے کافی لوگ یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور دیکھئے کتنا اچھا لگ رہا ہے اوپر سے اور پورا خورفکان آپ کو یہاں سے نظر آئے گا اور سمندر بھی آپ خورفکان کا نظر آئے گا بہت ہی اچھا لگ رہا اس کے پیارے سے نظار ضرور دیکھیں اور یہاں پہ بہت بڑا گارڈن بھی بنایا گیا ہے تاکہ بچے بھی آئیں اور انجوائے کریں تو چلیے دوستو آج کا ولوگ بس یہی تک کا ہے انشاءاللہ میں پھر ملوں گی اپنے نئے اور انٹرسٹک ولوگ کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا بہت بہت خیال رکھئے اور اگر یہ میرا ولوگ آپ لوگ کو پسند آیا ہوگا تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں تو چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھنا اپنا بہت بہت خیال رکھنا اللہ حافظ ٹیک کیر بائے موسیقی موسیقی موسیقی